بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خالقی کائناتی سنگنی لنگا قرآن مبین کی نگنی لی ہدایتی کتابنا بشر لا ہدایت چاہیت پیفرس بشر سعادتی کل ہے بیت پیفرس سب سے پہلا دستور پو یمتنگ ہما پتائیو قرآنتی که سلچسی که دستور تامنو نا اولی که پشک بز زرب من دو نا روزادوک زرب من دو نا جہاتی دستور تامنن دو شاید محمانان حضیز کو یہ حوالی کرگلی باشا جب سمجھونی آتا ہے تو تھوڑا بہت اشارہ کرتا ہے بردو تو خدا کی طرف سے سب سے پہلا دستور نا نماز کی نا روزے کی نا جہات کی حتی اخلاق تک نا اخلاق کی تو سب سے پہلے دستور آتے ہیں خاتم پیامبر غار حرام غرق عبادت ہے تو یہ میسیج دیتے ہیں کہ تو عبادت میں غرق مد رہو بلکہ پڑھنے کے لئے جاؤ ایک را پڑھو تو اس پڑھنے کی بارے میں فقط دو نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے بران کرتا ہوں گرچی اردو لاؤلیش ہمارے لئے اجنبی لاؤلیش ہے پابلم سے غلطی ہوتے ہیں اور اس سے شاید غلط معانی پیدا ہوئے ہیں پھر بھی میں اپنے زبان میں وضاحت کرتا ہوں کہ خلاق کی طرف سے دستور آیا ایک را تمام مفسرین کی طرف سے سب سے پہلی آیا اور سب سے پہلا دستور پڑھنے کا ہے اس پڑھائی کی بارے میں ابھی میڈین جی نے بھی ایک اشارہ کیا کہ پیر حرات خواجہ عبداللہ انساری ایک عظیم ہستی ہے یہ علماء عارفین میں شامل ہوتے ہیں بہت ضرورت شخصیت ہے اور عرفہ میں سے اور اس کی بہترین کتاب اخلاق میں اور عرفہ میں ایک شعر یا لیا اس وقت جب میڈین جی نے کہا خواجہ عبداللہ انساری پیر حرات تو ایک مختصر سا شعر ہے یہ ہمارے پڑھنے اور ہمارے لیبریڈی سے کچھ حد تک ریلیٹڈ ہے اور انشاءاللہ یہ فیروس صاحب کو بھی تھوڑا ایک نسیج ہے اس میں اس میں ہے در کودکی پستی در جوانی مستی پسکے خدا پرستی تو ہمیں خدا پرستی کی راہ کو اگر طے کرنا ہو تو جوانی کی مستی کو کنٹرل کرنا ہے اور کودگی کی پستی کو کنٹرل کرنا ہے وہ واحد ایک جگہ ہے وہ لگ رہی ہے تو ابھی تک ہمارے لیبریڈی میں فقط ہو سکتے جوانوں کے لیے کیپیسٹی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہمارے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے کھیل کودکی سامان نقاشی کی سامان پینسے پیپر یہ سارے چیزیں ہیں اور ایک ایسا لیبریڈی کے ہمیں بہت ضرور ہے اس میں فائلنشل کی طرف یقینوں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے ضرور ہے اور دوسری بار جب تک بچے لیبریڈی میں آنے کی عادت نہ ہوگا تو وہ گلی کوچے میں رہتے ہیں تو اس کو پستی کی نظر میں لوگوں میں لکھائے گا تو خواجہ عبداللہ عنصاری کا مقصد یہ ہے کہ گلی کوچے بچوں کو سارے لوگ کہتے ہیں یہ پستی ہے حالانکہ خدا نخص یہ ایک غلط الفاظ ہوگا جس طریقے سے کتے بلی گلی کوچوں میں گلتے فرتے تو ہمارے بچے بھی ایسے ہی رہے گئے تو درکولہ کی پستی آپ کے بچے پست میں ہیں کشوی ویلیز نہیں جب وہی بچے جب لیبریڈی میں لے گئے تو لیبریڈی کی بھی ضرور ہے فیسلیٹیز کی بھی ضرور ہے تو یہیں خواجہ عبداللہ عنصاری سے کتنا لطیف ایک شعر میں اس طریقے سے ایک عرفانی حالت میں بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو اگر خدا پرستی کی راہ میں لینا ہے تو ان کے لیے زمینہ ہمیں فراہم کرنا ہے اور قرآن کا بھی دستور ہے اور دوسری ایک چھوٹا سا موضوع جب تک ہمارے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے روح کے لیے غذا کی ضرورت ہے اس روح کو اگر ہمیں پرورش کرنا ہے آگے لے میں تو اس کو بھی یہیں ضرورت پورا ہمیں تیار کرنا ہے کہ اس روح کی غذا کو ہمیں لیبریری سے ملا ہوگا تو یہیں خواجہ عبداللہ عنصاری کا ایک شعر جمعہ ہے ایک داستان سے سو بوستان تیار ہوگا ایک داستان آپ لیبریری میں پڑے گا باہر جا کے سو بوستان آپ تیار کرے گا تو یہ بیغم مرآگرم کا ایک حدیث ایک ارشاد ہے الکتب بساتین العلماء عالموں کے لیے ایک بوستان ہوتا ہے وہ اس کی کتاب ہے باہر جانے کا ٹیم نہیں لے گا ادھر و دھر نہیں جگل لیکن وہ اپنے بوستان میں گسنا ہے تو کتاب میں گسو تو اس سے ایک داستان آپ اگر دیکھیں تو اسی داستان سے دنیا میں باہر میں آپ کو سو بوستان آپ تیار کر سکتے ہیں جواناں گاماں کتاب میں یا انبدو پی اور دیس پر اچھک چک پو زہنیہیوں میں نظرے گا تو شیئے انتاں رول موڈل چھین گا تو شیئے الگوی دیو چھین دینین یا دیس پوری تاریخ ہے تو اس پوری تاریخ ہے شرق و غرب عالم تاریخ قطلتانا من ایران رول موڈل کتاب سیلچا سیلچا سیلک رحبر معظمی فیق پوئی دنیا اس غلوب اسی زرمین یا من جذبہ اسی زرمین پوری دنیای زمداری ننگوسی باہری باونجودین ہمار گد آمشمن چگی دنیای باری اسپرد تنها دنیا سیلی خیر عجیب یک معجیز آسا تاریخی اور رحبر معظم فیق پوئی ابتدای سخنرانی ایک ان آخر سخنرانی دیو خیر تحقیق بانا دیو من گاز آویو شنن کسی کتاب کے ساتھ ریلیٹی تھی یا شخصیت چگی یا داستان چگی یا حکایت چگی دیوی انتر تو دیا کتاب پوکی اردش دیگر ڈراما موضوع قرارتان سا بی زبان دوست دی تاریخ پوچھوین دی کتاب پوچھوین رحبرین دی بی زبان دوست اور رحبر معظم ادار خدا کی فضل سے دیچی کتاب چاپ چھنیوں اور تاریخ انقلاب یا نو سازمان شهدہ تبلیغی تاریخ سکتون تن اصناد انقلاب یا نو گار کتاب چگی چگی پانکان سر رحبریشی تیت تشتیغ تان چینی تو چپ بچه مین اور رحبر معظم ادار خدا کی فضل سے دیگر ترمیم بارگوشتنا یا عبارت چگی یا دی داستان پون نا پتایت نا فلان کتاب پیاسل سپن لیکن دی حوالی کتو دون چک مصروفیان جتین چیک یعنی سلچا سیانوگ ند اصلا کنتا خیمیت عام کتاب ونیر داستان احجر بلاغان و قرآن دعا دیس براو خلی یگی که محفوظ لیکن عام کتاب سلچا سیانوگ پولی دنیای خبر جاگچا نیو سقنیر جاگ و کتاب داستان ننیر فرز رحبر معظم شاک پو سلچا سی با دیانو جول موڈا لیندار دنیا دیا اور دی رحبر پیوزن پو دنیای کار رحبر چکمیم دی چونس فشار چی کار دنیای رحبر چکمیم پوری دنیا یلتی سانسانتون با وجود این همار یعنی سلچاس پو یک واجب چکمیم نتی فرز نتا زرباد واجب زرباد افشاقنا روزانا خموزنا جہا دیو من مواجب کتیم اور دا واجب پول زرباد ضروریات زندگی انو چی گو شاید دنیا دو لگا کھو مواجبی دیرین ننیر زندگی ضروریات انو ننیر پرائیم ایت پر گرنو چک زردن دیو خام خیاریم خدا یعنی چگم ملا پرائیب آیت پی توفیق شد دیواز متعالیت آمیت پی توفیق شد دیواز مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں